کریں یا رسول اللہ سے ہمیں دور کرنے کی تعلیم دے دیں لوگوں ایسے لوگوں کے شر سے ہم نے بچنا ہے میرے جی ساتھ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کران دائیا کران دائیا میرے باب لے اگلا جملہ دیکھئے عقیدہ پھڑیے میرے باب لے تیرے لڑ لائیا میرے باب لے بولیے میرے باب لے تیرے لڑ لائیا میرے باب لے تیرے لڑ لائیا اوہ کس کو کہہ رہے میرے باب لے تیرے لڑ لائیا آقا کی ملاد کا یہی پیغام ہے لوگوں علماء آج بھی قرآن کھول کے ہمیں سمجھاتے ہیں اوہ پھول بھٹک کر راستوں سے بھٹک جانے والوں آؤ اصل راستہ یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے حق والا راستہ یہ ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے والا راستہ یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تم اپنے محبوب کے لڑ لگ جاؤ کس کے لڑ لگ جاؤ آرے اس کے لڑ لگ جاؤ جس کو لا تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا ہے اپنا محبوب بنایا ہے اور ہمیں وہ اپنا محبوب ہمیں نبی عطا فرمایا ہے سبحان اللہ کیا ہے درود پاک سنائے اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ مچھل کے پڑھئے ذرا سبحان اللہ حمد صلی اللہ سلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ وہ ایسا پاورفل نبی بنا کر ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور جس نبی کی شان یہ ہے لوگو جس کا مقام یہ ہے لوگو جس کا مرتبہ یہ ہے لوگو کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے یہ مخلوق خدا کی تخلیق ہے اللہ و دولہ شریک نے تاجداری کائنات کو ایسا نبی بنا کر کے بھیجا کہ اللہ نے ایسا مالک و مختار نبی بنایا ایسا پاورفل نبی بنا کر بھیجا ایسا پاورفل نبی بنا کر کے بھیجا عطا کرنے والا نبی بنا کر کے بھیجا جب آپ کی عطا پر جب آپ کی سخا پر جب آپ کے مقامات پر جب آپ کی شان پر نظر پڑتی ہے پر علی کے تاجدار کی تو آپ کیا گول اٹھے آپ کیا کہتے ہوئے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سرچا ہمارا بولو کون دیتا ہے بولیے آپ نے کہا او کس کی جورت ہے دینے والے کی لوگوں سن لو دینے والا ہے تو رب کا محبوب ہے اس لیے کہ حضرت کی جب نظر پڑی قرآن کی اس آیت پر جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو سبحان اللہ جو محبوب عطا کرے وہ لے لو اور محبوب جسے منہ کرے بولیے کیا علماء حضرات جو محبوب عطا کرے وہ لے لو جسے محبوب منہ کرے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجداری قائنات کی عظیم تعریف بھی کر دی اور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان فرما دیا آگے فرماتے ہیں ملک قونین میں انبیاء تاجدار آپ نے فرما دیا اے لوگ و قائنات میں مخلوق خدا میں اولاد آدم میں حضرت نبی علیہ السلام شان والے عظمت والے مرتبے والے مقام والے بلندیوں والے انبیاء کی جماعت ہے سبحان اللہ اس کی جماعت ہے جماعت ہے انبیاء ہیں تو سنیے کیا فرماتے ہیں ملک قونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہما بولو ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا ہمارا نبی ہمارا بولو ہمارا مجلگے پڑھئے ہمارا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا بولو ہمارا نبی آقا کی ملاد کی یاد میں آقا کے نام پر جمع ہونے والو آقا کی ملاد پاک سجانے والو لنگر بنانے والو سن لو آج آپ کا نصیبہ بلند ہے اس لیے کہ آج آپ کسی دنیا کے انسان اور کسی مولوی اور کسی مقرر کے نام پر آپ نے گھر نہیں چھوڑا آج اس میدان میں بگلا نڑیالا کی رہنے والو آج آپ اپنے نبی کے نام پر بیٹھے ہو بگا ہونی نارا تکبیر اللہ نارا ریسال ریسی شنی قدم نبی ریسی ریسی حضرات محترم مرتبچہ ہو گئے نا میں نے جو آیت مبارکہ منتخب کی ہے جس کا ترجمہ آپ کو سنانا ہے میں اس کی طرف آبار رہا ہوں آپ سب تیار ہو گئے نا اب آپ یوں سمجھئے آپ اپنے ذہن ایسے بنا لیجئے کہ اب میں گفتگو کو ٹول دینے کے وجہے سمیٹنے جا رہا ہوں اب یہ نہ سمجھنا کہ تقریر اور ربی ہوگی نہیں اب بس آپ یہ سمجھئے کہ تقریر ختم ہو رہی ہے گفتگو جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور آپ بالکل ذہن کو حاضر رکھیں تھوڑی دیر کے بس ایک نقطہ آج مجھے آپ کو بتانا ہے اور آپ کے عقیدے اور ایمان پختہ ہو جائیں آزات محترمی اس بات سے آپ خوب آخف ہیں کہ آج پوری بنیام ہے وہ لوگ موجود ہیں ہماری صفو میں ہمارے پڑوس میں ہمارے بگل میں جو لوگ ہمارے سیدھے سادھے مسلمان بھائی کو یہ کہہ کر گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ یہ جشن عید ملادن نبی کا جلسہ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ جو تم گیاروی پکاتے ہو یہ کہاں لکھا ہے یہ تم باروی کا جو لنگر لگا رہا ہے وہ کہاں لکھا ہے اور یہ جشن عید ملادن نبی کا جلسہ کیا سے آبا نے کیا تھا یہ سوالات ہیں آپ کے سامنے نہیں ہے بلتے کیوں نہیں ہو آو آج فقیر آپ کو اللہ کی کتاب سے دنیا کے کسی مولوی کی درستگاہ سے اور اس کی مولوی کی ملنگ کی کتابری سے نہیں آج یہ فقیر آپ کو اللہ کی کتاب سے اللہ کے سچے سچے کلام مقدس سے تاجداری کائنات کی ملاد پاک کا جلسہ یہ فقیر آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتا کے جائے گا صحیح ہے کہے غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے سبحان اللہ کہیے حضرات محترم سرکار کے موجزات کو بیان کرنا یہ بھی اسلام کا ایک باب ہے قرآن اور حدیث کا ایک باب ہے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرنا یہ بھی ایک باب ہے صحیح ہے کہ نہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ کرنا آپ کی سنتوں کو بیان کرنا آپ کا اندازہ عبادت کو بیان کرنا آپ کے رات کے قیان کو بیان کرنا آپ کی سنتوں کی محبت میں بیان کرنا یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں اور ہمارے لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مسلمانوں کو امام الناس کو لوگوں کو فرمایا اے ایمان والو یا ایوہ الناس کہا کر فرمایا یا ایوہ الناس کہا کر فرمایا یا ایوہ الکافرون کہا کر فرمایا یا ایوہ النافقون کہا کرن اے منافقو اے مشرقو اے لوگو لطومنو بللہ و رسولی تم اللہ پر ایمان لے آؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ کس پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد باری تعالی نے جو ارشاد فرمایا آگے پھر سنئے آگے نماز کا حکم نہیں آ رہا آگے روزے کا حکم نہیں آ رہا آگے حاج کا حکم نہیں آ رہا جب ایمان لاؤ تو ایمان لانے کے بعد جو فرسٹ آرڈر باری تعالی کی بارگاہ سے آ رہا ہے مسلمانوں وہ سن لو وہ آرڈر ہے وَتُوَزِّرُوْهُوْ وَتُوَقِّرُوْهُوْ تم ایمان لانے کے بعد رب کے محبوب کی تاجدارِ کائنات کی خوب خوب تعظیم و توقیر کرو وَتُوَزِّرُوْهُوْ وَتُوَقِّرُوْهُ چھبیس مفارہ ہے فرمایا ایمان لانے کے بعد رب کے محبوب کی اپنے نبی کی بنتہا درجے کی تعظیم و توقیر کرو حضور سے عزت حضور کا عدد حضور سے عشق حضور کا احترام حضور سے پیار حضور کا احترام حضور کا مرتبہ حضور کی شان اور حضور کی بارگاہ میں ایسے آجاؤ جیسے صحابہ اکرام تمہارے سامنے نمونہ ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے چالیس سال کا زمانہ جو گزرا تاجدارِ کائنات نے چالیس سال کے بعد جب اپنی اعلانِ اظہارِ نبوت فرمایا جاہلوں نے کہا کہ حضور کو اللہ نے چالیس سال کے بعد نبی بنایا ہے یہ نہیں ہے میرے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں تاجدارِ کائنات کی بارگاہ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبوت اور رسالت کے ساتھ اپنی نبوت اور رسالت کی مقدس مبارک ان نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا جب اللہ پہلا انسان تخلیق کرنے کے لئے حضرت سیدنا آدم اپنی آنکھوں سے جب رب کے حکم چالیس سال گزارنے کے بعد اظہار اعلان نبوت فرمایا تو میرے آقا نے سب سے پہلے مکہ والوں کو جمع فرمایا متوجہ ہو جائیے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں مکہ والوں کو جمع فرمایا ایک جلسہ لگایا حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھئے جب جمع کر دیئے جمع کرنے کے بعد تاجدار کائنات نے جب پہلا ارشاد فرمایا میرے آقا نے جو پہلی تخریر اور خطبہ فرمایا لوگوں وہ کیا تھا سنو کھول کر حدیث مبارکہ پڑو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو میرے آقا نے ان کو جمع کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں اے مکہ والوں پڑو تم آج قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اعلان نہیں فرمایا یہ حکم نہیں فرمایا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم اسلام لے آو تم نماز پڑو تم روزے رکھو تم تمہارے قابع کرو نہیں نہیں تاجدار کائنات نے جو ان کو جمع کر کے جو گستگو ارشاد فرمائی وہ سنیے کیا فرمائی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ والوں میں تمہارے بیج پیدا ہوا ہوں اے مکہ والوں میں تمہارے بیج میرا بچپن تمہارے سامنے ہے اے مکہ والوں میرا بچپن تمہارے سامنے ہے میری پیداش تمہارے سامنے ہے میری جوانی تمہارے سامنے ہے میں تمہارے سامنے ان گلیوں میں گزرا ہوں میں تمہارے سامنے چالیس سال سے موجود ہوں اے مکہ والوں میں آج آپ سے پوچھتا ہوں تم میرے تعلق سے میری ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا فرمایا میرے بارے میں بتاؤ تم کیا کہتے ہو کیا فرمایا سرکار نے کیا فرمایا بولیے نا اپنی ذات کے تعلق سے پوچھا کس کے بارے میں پوچھا اپنی ذات کے تعلق سے پوچھا اگر قرآن کیا ہے وَتُوَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ ایمان لانے کے بعد تاجدار کائنات کی اپنے نبی کی رب کے محبوب کی انتہا درجے کی تاثیم و توقیل کرو رب نے یہ فرمایا مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا اے مقی والو تم میرے تعلق سے کیا کہتے ہو میرے تعلق سے کیا کہتے ہو تو اب سنیے تین آواز آئے کتنے آئے مجمع ایک تھا مجمع ایک تھا مگر آوازیں تین آئیں کچھ